شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکة و اولو العلم قائما بالقسق صلی اللہ علیہ وآلہ نبینا محمد طالبان اگرامی ہمارا کتاب التوہیت کا درس مجھے لگتا ہے کہ مجشتہ دینوں میں لمبا وقفہ گزر چکا اور ہم نے نسوس پڑھی تھی مسائل باقی تھے اور آج کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ دو گھنٹیاں مسلسل تھی جس میں سے ایک ہماری گزر چکی لہذا میں یہ چاہوں گا کہ رفتار تھوڑی سی بڑھائی جائیں اس لئے کہ ہم ابھی کتاب کے آغاز ہی میں ہیں اور درس کافی باقی ہیں تو مسائل جو اس میں مستمت کیے گئے ہیں اس میں سے بیشتر ایسی باتیں ہیں جو نسوس کے پڑھنے کے وقت اسے سمجھانے کے وقت میں نے تذکرہ کیا تھا لہذا میں سمجھتا ہوں کہ باتوں کے اعادے کی غالباً ضرورت نہیں پڑے گی فی ہے مسائل آپ لوگوں کے ہاتھ میں کتاب ہے نا جی تو میں دوبارہ تاہوں فی ہے مسائل اس میں سب سے پہلا مسئلہ شیخ محمد بن عدل وحب نے یہ بتایا جن اور انس یعنی جنوں اور انسانوں کے پائدہ ہونے کی تخلیق کی حکمت مقصد کیا مقصد ہے جو پہلا درس شروع کرتے ہوئے پہلی قرآن کی آیت انہوں نے ذکر کی تھی اس میں یہ پتا چلا تھا کہ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کریں دوسری عبادتوں سے بچ کر یعنی شرک سے بچ کر صرف اللہ تعالیٰ کو عبادت کے سارے کام کا مستحق جانے اور اسی کی طرف پھریں واضح ہے اور اس زمن میں جب یہ بتایا گیا کہ ہماری پیدائش کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کی توحید کو اختیار کریں تو گویا یہ فرض ہوا جب مقصد حیات ہی یہی ہے تو یہ فرض ہوا تو توحید کی فرضیت اور اس کی بنیادی حیثیت معلوم ہوئی دوسرا مسئلہ اَنَّ الْعِبَادَتَ هِيَتْ تَوْحِيد لِأَنَّ الْخُسُومَتَ فِيهِ یہ عربی عبارت ہے کہ عبادت ہی دراصل توحید ہے عبادت ہی دراصل توحید ہے اس لیے کہ جھگڑا اسی میں تھا یہ جو دوسرا مسئلہ نکالا کہ عبادت ہی توحید ہے کیا مطلب اس کا کہ یہی عبادت جس توحید میں توحید عبادت جس کو کہا جاتا ہے اصل مقصود مقصود بندوں سے مطلوب توحید یہی ہے اور یہ بات عدر تفصیل سے میں نے بیان کی اس سے پہلے کہ توحید عبادت میں توحید ربعیت اور توحید اسماء صفات خود بخود ذہن نشین ہے آپ لوگوں کی میں نے مثال دی تھی دعا کی کہ ایک بندہ اگر اللہ سے دعا کر رہا ہے تو اس کا یہ عمل عبادت ہے اب اگر اس عمل میں وہ صرف اللہ کو لائق مانتا ہے کہ میں دعا کروں تو اس میں ربعیت اور علوہیت اسماء صفات کی توحید بھی اس طرح آگئی کہ وہ یہ مان رہا ہے کہ میری باتوں کو سننے والا اور اس کو سن کر پورا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے اسی کے اندر یہ قدرت اور صلاحیت ہے تو اس اعتبار سے وہ اللہ کو رب مان رہا ہے اور سمی وہی ہے سننے والا یہ نام ہے سمی تو سمی کے نام کا مسمع اللہ ہی کو مان رہا ہے یعنی توحید اسماء صفات بھی اس کے اندر آگئی یہ میں نے ایک مثال دی تھی ہر عبادت میں جو انسان اللہ کے لئے کرتا ہے خود بخود ربوبیت اور اسماء صفات کا معاملہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے لہذا اصل توحید جو بندوں سے مطلوب ہے وہ توحید عبودیت ہے اور یہاں جو مسئلہ نکالا کہ ان العبادتہ ہی توحید لا الہ الا اللہ کا معنی کیا کیا ہم نے نہیں ہے کوئی محبود برحق آپ حضرات کو یہ علم میں ہونا چاہیے کہ کچھ لوگ اس کلمے کے معنی ہی میں تقدیلی کر دیتے ہیں ہمارے اخوان المسلمین اور جماعت اسلامی والوں کے ہاں لا الہ الا اللہ کی جو تشریح ہوتی ہے الہ کا جو معنی بیان کیا جاتا ہے حاکم اعلیٰ مختدر جو ابو الالہ محضوظی صاحب نے بیان کیا اور سید کتب صاحب نے اپنی تفسیر میں فیزرانی قرآن میں ایک سے زائد مقام پر متعدد مقام پر اس کے بارے میں یہ کہا کہ اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ مختدرِ عالی وہ ہے حکمِ را وہ ہے حاکم وہ ہے ہاں تو گویا انہوں نے جو تفسیر کی لا الہہ کی تو مطلب یہ کہ اللہ تبارہ و تعالیٰ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے کوئی رب نہیں ہے تو گویا وہ توحیدِ کلمے کی تشریح توحیدِ ربوبیت سے کرتے ہیں اور ایسی ہی تشریح کچھ اہلِ کلام بھی کرتے ہیں تو جو لوگ توحیدِ ربوبیت سے لا الہہ الا اللہ کی تشریح یا معنی کی تشریح کرتے ہیں معنی بتاتے ہیں وہ لا الہہ الا اللہ کو ہی گویا انہوں نے نہیں سمجھا اور گویا یہاں محمد بن عدل وحاب یہ بتا رہا ہے وَمَا خَلَقْتُوا لِّنَّا وَلْإِنسَاءِ لَّا لِيَعْبُدُونَ اور دوسرے نصوص جھگڑا اسی میں تھا انبیاءِ کرام علیہ السلام اور ان کی امتوں میں جو اختلاف تھا جھگڑا تھا جس بات کو ماننے سے انبیاء کے امتیوں نے انکار کیا وہ توحیدِ علویت تھی نہ کہ توحیدِ ربوبیت ربوبیت میں تو وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو مالک خالق مانتے تھے تیسرا مسئلہ کہ اَنَّ مَنْ لَمْ لَمْ يَعْتِ بِهِ لَمْ يَعْبُدِ اللَّهِ کہ جس شخص نے اسے انجام نہیں دیا یعنی توحیدِ علویت پر عبادت پر عمل نہیں کیا اس نے اسے نہیں لائے یعنی توحید کو نہیں لائے یعنی اگر کوئی شخص عبادت کی توحید میں اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مان رہا ہے عبادت میں تو گویا وہ توحید پر عمل ہی نہیں کر رہا ہے وہ چاہے لاکھ یہ کہے کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے بارش برسانے والا اللہ ہے اولاد دینے والا اللہ ہے اس قسم کی باتوں کا جو ربویت سے متعلق ہے یا اللہ کے اسماؤں و صفات کو مانے کہ سمی بصیر رحمان رحیم اللہ ہی ہے یہ سب مانے اس کے باوجود اگر وہ عبادت میں اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے تو وہ توحید پر عمل نہیں کر رہا ہے اس کا کیسے پتا چلا یہ قرآن کی کئی آیتوں سے جو ہم نے پڑھی ہے اس میں واضح طور سے کہ اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِمُتْ تَعُوت کہ ہر نبی نے قرآن کی آیت سب کی تعلیم یا رسالت کیا تھی اَنِعْبَدُ اللَّهَ کہ اللہ کی عبادت کرو وَجْتَنِبُتْ تَعُوت اور تَعُوت سے بچو اس کا مطلب اللہ کی عبادت لازم ہے اس کے ساتھ ساتھ تاغوت سے بچنا تاغوت ہر وہ چیز جس کی غیر اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے تو شرک سے جب آپ بچیں گے تو آپ عبادت اللہ کی کرنے والے کہلائیں گے اس میں یہ معنی بھی ہے وَلَا أَنْتُمْ عَبَدُونَ مَا عَبُدُ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ کی جو سورة ہے یہ محمد الدول اللہ آپ نے لکھا اس میں کہ اس میں اس قول کا معنی بھی ہے کہ اللہ تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قُلْ آپ کہہ دیجئے لَا أَعْبَدُ مَا تَعْبَدُ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو وَلَا أَنْتُمْ عَبَدُونَ مَا عَبُدُ تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہوں جس کی میں عبادت کرتا ہوں میں یعنی رسول اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم کس کی عبادت کر رہے تھے اللہ کی اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ مشرقین مکہ سے کہیے کہ تم لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو مشرقین مکہ میں نے ابھی ابھی جو امتحان جاری ہے مرکز العبام البخاری میں عالی و اول و اولو سے میں نے یہ سوال کیا امتحان میں کہ جب کفار مکہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کی عبادت نہیں کرتے تو وہ یہ جواب دے سکتے تھے کہ ہم بھی تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں تواف کرتے وقت تو وہ لمبائک پکارتے تھے کشتی میں سوار ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے قرآن نے خود کہا اللہ کے لئے دین کو خالص کرتے کشتی میں سوال کرتے دعا کرتے تھے تو کفار مکہ تو یہ کہہ سکتے تھے کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے وَلَا أَلْتُمْ عَبِدُونَ مَا عَبُدُونَ تم اس کی عبادت نہیں کرتے اس کی میں کرتا ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے کہا وہ بھی تو کرتے تھے عبادت کیا مطلب ہے پھر اس کا بہت اچھے ماشاءاللہ یہی بتانا چاہ رہا ہے شیخ محمد اللہ کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے پھر بھی مشرق تھے پھر بھی کافر تھے کیوں اس لئے کہ اللہ کی عبادت تنہا نہیں کرتے تھے اکیلے یا وَحْدُونَ شَرِق جس کو ہم کہہ رہے ہیں ایک مان کر اللہ کو عبادت میں اکیلہ نہیں کرتے تھے لبائک کے ساتھ اللہ شریک روحالق کہتے تھے آگے مگر وہ شریک جو تیرا شریک ہے جو تُو نے اختیار کیا ہے اور دوسروں کی عبادت بھی کرتے تھے تو مطلب حاصل کلام یہ ہوا کہ اگر ایک آدمی زندگی بھر تحجد پڑھتا رہے سجدے میں رہے لیکن زندگی میں کبھی ایک مرتبہ اس نے شرک کیا شرک اکبر عبادت کوئی کی غیر اللہ کو سجدہ بھی کیا ایک کر لیا ایک سجدہ کر لیا اور توبہ نہیں کی تو وہ زندگی بھر کا سجدہ اللہ کیاں اس کے قابل قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول کرتا ہے جس میں اخلاص ہو یعنی توحید ہو صرف اس کے لئے کیا گیا ہو اگر کہیں آمیزش ملاوٹ ہو گئی اللہ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہے آگے بڑھ جاؤں چوتھا اور پانچوہ مسئلہ بالکل آسان سا ہے کہ الحکمت و فکرسال رسول رسولوں کو بھیجنے کی حکمت یعنی مقصد تو جو انسانوں کے ارجینوں پر پیدا کرنے کا مقصد تھا وہی رسولوں کو بھیجنے کا بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے توحید کی دعوت شرک سے ممانیت کہ وہ لوگوں کو توحید کی طرح بلائیں اور شرک سے روکیں اور ڈرائیں بنیاد یہ ہے ہر نبی کی یہ بنیادی تعلیم ہے اس میں کوئی دوسری یعنی کوئی تبدیلی نہیں ہے تو تمام رسولوں کے بھیجنے کی حکمت پانچوہ مسئلہ ان رسالہ عمت کل امت کہ رسالت یعنی رسول کا آنا ہر امت کے لئے عام ہے مطلب جتنی قوم امتیں اس دنیا میں ہیں ہم کو اجمالی طور سے قرآن نے بتایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ امَّتِ رَسُولَ ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا اس سے معلوم ہوا کہ ہر قوم اور امت میں رسول آئے ہیں اب تفصیلات کے ساتھ کہ کس نبی کس امت میں کون نبی آیا جتنی ہم کو قرآن و حدیث سے معلومات ملتی ہیں ہم اتنا مانتے ہیں اس سے نہ آگے نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ نہ کم تو ہر امت میں رسول آیا اور اس سے پہلے والے مسئلے میں کہ ہر رسول کی تعلیم یہ تھی کہ اللہ تبارہ و تعالیٰ کی توہید کی دعوت دیں یہ توہید کی اہمیت اور اس کے دین میں بنیادی حیثیت ہونے کے لیے کافی ہے جاننے کے لیے اس بات کو جو ہم سرسری سے پڑھ کے آگے بڑھ رہے ہیں اگر اس کو آج دعات دین اسلام کے مبلغین اور جو لوگ اسلام کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں وہ اگر اچھی طریقے سے سمجھ لیں صرف اس ایک بات کو جو ابھی اپنے چوتھے اور پانچھے مسئلے میں پڑھا تو ان کے لیے یعنی یہ بات جاننا یا ماننا مشکل نہیں ہوگا کہ ان کو اپنی دعوت کا مرکزی نقطہ توہید کو بنانا چاہیے یہیں انبیاء کا منحج ہے چھتا مسئلہ اندین الانبیاء واحد چھتا مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک ہی دین ہے میں نے بھی بتایا کہ بنیاد میں اور خاص طور سے اقائد میں انبیاء کرام کے دین میں کوئی تضاد اختلاف نہیں رہا بعض شرعی احکامات اور حالات کے فرق کے اعتبار سے بعض منحج اور طریقوں میں فرق رہا باقی دین کی بنیادیں اللہ پر ایمان فرشتوں پر ایمان تقدیر پر ایمان رسول پر ایمان اس میں کوئی تبدیلی فرق نہیں رہا ہاں یہ تھا کہ اب تک ایک قوم کے پاس ایک نبی آئے ہیں بعد والے اگر نہیں آئے ہیں پہلے کے نبیوں کے ماننے والوں کے پاس تو جتنے نبی ان کے پاس آئے ہیں یا دنیا میں آ چکے ہیں اتنے انبیاء پر ایمان لانا اس وقت تو ان پر فرض تھا ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ انا اول الناس بیعیس ابن مریم فی الدنیا والآخرہ کہ دنیا اور آخرت میں حضرت عیسی علیہ السلام سے عیسی ابن مریم سے تعلق کا سب سے زیادہ لائق میں ہوں الانبیاء اخوتن اخوتن لعاللاتن انبیاء کرام اللہ تی بھائی ہیں اللہ تی بھائی کسے کہتے ہیں باب ایک ہو مائیں الگ الگ علیہ خود کہا رسول اللہ تعالیٰ ان کے امہاتہو شتہ و دین ہوا ہے ان کی مائیں الگ الگ ہیں قومیں ملتیں ان کے تقاضے تقاضوں میں فرق رہا لیکن ان کا دین ایک ہے دین ایک کے معنی کیا ہے یہ دماغ میں رکھیے گا عقیدہ اور دین کی مبادیات دنیا دیں سب کے ہاں ایک ہی رہی فرق نہیں پڑا یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں الہادی کوششوں اور اسلام کے خلاف سالشوں کے تحت جو منصوبہ بندی کے تحت کام ہوتا ہے اس میں ایک منوان ہے وحدتِ ادیان کا وحدتِ ادیان کے تحت میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جو آسمانی بڑے مذاہب ہیں دنیا کے اندر تین خاص طور سے یہودیت عیسائیت اور اسلام ان تینوں کی منیازیں ایک ہے تو ان تینوں کو ملا کر چلایا جائے ہمارے ہاں باز بڑے بڑے دانشور اور کچھ علماء بھی اس کے دام میں کہیں کہیں پھنس گئے میں نے دیکھا تو نہیں لیکن تفسیراتاً میں نے پڑھا اور سنا ہے کہ کرنل مورمار کا زافی جو علیویہ کے صدر تھے ان کی ایک کتاب ہے گرین بک سبز کتاب کے نام سے مولانا وحدت الدین خان صاحب نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے یا ان کے نام سے شائع ہے دیکھیں آپ لوگوں میں سے کسی نے میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں میں نے ایسا سنا کہ اس میں انہوں نے طلاع وحدت عدیان کا تاثر یا روجحان پیش کیا ہے کہ تینوں مذاہب کی بنیادوں کو ایک کر کے چلا جائے اس سلسلے میں وہ قرآن کی آیتیں بھی پیش کرتے ہیں جیسے اللہ تعالی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بادشاہوں کو دعوت تبلیغ کا جب فریضہ انجام دیتے پہ خط لکھتے تھے تو کہتے ہیں قرآن کی آیت لکھتے تھے تعالیٰ ایلہ کلمت ان سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبدہ اللہ ولا نعبدہ اللہ نوشی کا بہی شیعہ تو کہ آؤ ہم اپنے اور تمہارے درمیان مشترک کلمے پر اکٹھا ہو جائیں تو مشترک کلمے پر اکٹھا ہونے یہ مطلب نہیں ہے آگے اس کی وضاحت ہے کہ توہید مشترک مکتہ ہے اب اس کو جب ہم نے مان لیا تو اس بیس پر ہمارے بہت سارے اختلافات خود با خود حال ہو جاتے ہیں تو اس پہ ہم متفق ہو جائیں تو آپ تو توہید کی بنیاد ہی کو ماننے کو تیار نہیں ہیں تو پھر اشتراک مکتہ اشتراک باقی کہاں رہا اب یہاں تو الٹا اس مکتہ اشتراک کو بھی اپنی جگہ پر قائم رہنے دیا جائیں مطلب آپ اپنے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں آپ ازہر کو مان رہے ہیں اور ہم اسلام مان رہے ہیں اور اس کے بعد ایک ہو جائیں یہ حضرت عدیان کا یہ تصور جو تاثر جو ہے یہ دراصل اسلام کی دعوت و تبلیغ کے عمل کو روکنے کی ایک بہت ہی گہری پلاننگ اور منصوبہ بندی تھی اس کا حصہ ہے جو غزو فکری جس کو کہا جاتا ہے عربی میں فکری الغار فکری حملہ ایک تو سیاسی اور فوجی جنگ ہوتی ہے ایک جنگ یہ جو تو فکر اور فلسفے کی جو آج زیادہ ہو رہی ہے دنیا میں میڈیا کے ذریعے اور نسرے ذرائع سے تو اس کے تحت میں ایک انوان یہ بھی ہے اور عورتوں کی آزادی اور فلا فلا حکامات پر اعتراض کرنا اور ایسے اور بھی کئی اناوین ہیں انسانیت کے نام پر انسانیت ایک مذہب بنا دیا گیا کہ انسانیت کیا مذہب کے پیچھے قومیت اور وطنیت کو ایسے ہی ایک وحدت عدیان ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وحدت عدیان کی یہ دعوت الگ چیز ہے جس میں جب آپ کسی غیر مسلم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا دین کا کوئی جگڑا نہیں ہم سب ایک ہی ہیں تو آپ اسلام کی دعوت دینے سے ان کو روک رہے ہیں اور اس کے مذہب کو کسی طریقے سے مان رہے ہیں ایک طریقے سے اور دعوت دو تبلیغ والا سلسل آپ کا ایک طریق متاثر ہو رہا ہے اور اس میں اور بھی کہیں ان کے فلسفے اور مقاصد ہیں تو یہاں ہم جب یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کا دین ایک ہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں وحدت عدیان وحدت عدیان اس معنی میں کہ یہ جتنے آسمانی مذہب ہیں انبیاء برحق کے جو مذہب ہیں ان سب کی بنیاد ایک ہی ہے ان میں ٹکراؤ نہیں ہے ایک دوسرے سے تعارض نہیں ہے اور جو تعارض آج بنا لیا گیا ہے یہ لوگوں کا تحریف شدہ دین ہے حقیقی دین نہیں ہے ساتوہ مسئلہ المسئلت القبیرہ انہوں نے کہا کہ بڑا مسئلہ ہے یہ کہ انہ عبادت اللہ لا تحصلو الا بالکفر بالتاہود اللہ کی عبادت تاہود کے کفر کے ساتھ کفر کے بغیر اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کیے بغیر اللہ کی عبادت حاصل نہیں ہو سکتی ایک شخص اللہ تبارہ و تعالی کی عبادت کر رہا ہے لیکن تاہود کی بھی عبادت کر رہا ہے تو انہوں اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں کہلائے گا یہ مسئلہ غزرہ اب آدمی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا عابد اللہ تبارہ و تعالی کی توہید کو ماننے والا کہلائے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ تاہود کی عبادت کا انکار کرے اس لئے اس میں اس آیت کا بھی معنی ہے جو قرآن میں اللہ نے کہا فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْ سَكَبِلْعُرْوَةِ مُفْقَةِ تو فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتِ تاغوت کا جو انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس آیت سے اور یہاں جو ہم نے پڑھا اس آیت سے یہ پتا چلا کہ اللہ کی عبادت کے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے تاغوت سے براءت اور اس کا انکار کرنا ضروری ہے میں یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ دولہ کو معبود برحق مانتا ہوں یہ میری توحید کے لئے کافی نہیں ہے میری توحید کے لئے ضروری ہے کہ میں جب یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی عبادت کے لائق ہے ہی کے ساتھ اور کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ سارے معبودوں کا پہلے انکار کرتے ہیں جو اللہ کے علاوہ ہیں اللہ اس کے بعد اللہ کی معبودیت کا اس بات کرتے ہیں تو دوسروں کا انکار کرنا بھی ضروری ہے اللہ کے ماننے کے ساتھ اگر کوئی اللہ کو مانتا ہے اور کسی کو مانتا بھی ہے ساتھ میں تو پھر وہ توحید کا ماننے والا نہیں یہ بہت آسان کام ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا دین بھی مان لیتے ہیں آپ کا دین بھی مان لیتے ہیں میرے پڑھنے کے زمانے میں بنارس کے ایک بینک مینیجر سے میری بحث ہوئی تھی ہندو تھے وہ تو انہوں نے گفتو کے درمیان کہا کہ ہم آپ کے اللہ کو بھی مانتے ہیں تو یہ میری اس وقت کمزوری تھی جورت کی کمی کہی ہے علم کی کمی کہی ہے تجربے کی میں ان سے یہ نہیں کہہ سکا اس طرح جو کہنا چاہیے تھا مجھے کہ آپ چھتیس کورٹی تہتیس کورٹی جب مانتے ہو تہتیس کروڑ مابودوں کو مانتے ہو تو ایک اللہ کو بھی مان لیا تو کونسی بڑی بات ہوگئی یہ کوئی ایسی بات آپ اتنوں کو مان رہے گا اس کو بھی مان لیا جبکہ تو اگر کوئی اس طرح سے اللہ کو ماننے تو کیا اللہ کو ماننا کہلائے گا سوال ہی نہیں تو اللہ کو ماننے کے لئے ضروری ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنے ہیں سب کا انکار کیا جائے اثام انا آٹھوہ مسئلہ انا تاغوت عامن فکل ما عبد من دون اللہ تاغوت کا لفظ جو ہے یہ عام ہے عام ہے ہر اس چیز میں جس کو اللہ کے علاوہ پوجا جائے جس کی بھی عبادت کی جائے ان سب کو تاغوت کہیں گے اللہ کے علاوہ تاغا یا تاغا مانے سرکشی کرنا سمندر میں جو جوش مارتا ہے یا پانے کہتے ہیں کہ تغیانی آئی ہے یعنی وہ نارمل حالت سے آگے بڑھ گیا تو اس کو تغیانی کہتے ہیں تاغا یا تغیانی سرکشی اختیار کرنا اسی طرح اللہ مان بن قیم اور بعض دوسرے علماء نے کہا کہ جس معاملے میں آپ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں وہ تغیان ہے امام کا جو مقام ہے آپ کی اقتباع اور آپ کی اطاعت جو ہونی چاہیے وہ ایسا درجہ اگر کسی غیر نبی کو دے دیا گیا کسی امام کو پیر صاحب کو فلاں اور فلاں کو تو یہ آپ نے اس معنی میں نبی کے مقابل ان کو درجہ دے دیا یہ تاغوت ہو جائیں گے تو مطبوع اور مقتدع کی سلسلے میں بھی اگر حد سے تجاوز ہو تو اس کو تاغوت کہیں گے کچھ لوگ ایک چیز ہے جو میں یہاں چھوڑ رہا ہوں صرف اشارہ آپ کو کر رہا ہوں کسی وقت تو آپ اس کو ذکر کیجئے گا کہ اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو مانا جاتا ہے ان کی ماننے کے اعتبار سے فرق کیا جاتا ہے جیسے قرآن نے استعمال کیا اللہ کے سوا دوسروں کو ندنا بناو انداد انداد تاغوت الہ اور ایک تعبیر ہے ان میں کچھ لوگ فرق کرتے ہیں کہ کسی کہا کہ بھئی فیصلوں میں کسی کی اطاعت کی جائے عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے یا محبت میں کسی کو مانا جائے تو اس اعتبار سے محبت والا معاملہ ندل سے ہوگا تاغوت کا معاملہ قانون اور حلال حرام اور احکامات کے سلسلے میں ہوگا امور تعبدی میں علوہیت کا معاملہ ہوگا ایسے اس اعتبار سے کچھ لوگ فرق کرتے ہیں لیکن یہ اموم معنی کے اعتبار سے یہاں میں نے ذکر دیا اور یہاں وہی معنی ہے بھی اتاسعہ نوہ مسئلہ ازا موشہ نے ثلاثل آیات المحکمات فی صورت الانعام انعام اندس صلف وفیہا عشر مسائل اولاہا انہیو عن الشرق ان آیتوں کی عظمت شان جو سورہ انعام کے آخر میں محکم آیتیں ہیں صلف کے نزدیک ان کی عظمت شان انہیں وہ کتنی عظیم شان آیتیں ہیں قل تعالو اطلو ما حرم علیکم رب کو اللہ تعبدو اللہ ایہو یہ آیتیں ہیں جس میں دس احکام ہیں اپنے پیچھے ہیں جو ہم لوگوں نے نصوص پڑھا اس میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت کو پڑھے جس پر آپ کا خاتمہ ہوا تو سورہ انعام کی یہ آیتیں پڑھ لیں اور ان کا استدلال اس بات سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آیت کے بعد وہاں تین آیتوں میں یہ وہ بات ہے جس کی اللہ نے تم کو وسیعت کی ہے تعقیدی حکم دیا ہے تو گویا حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک بات یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جو بات اللہ کی وسیعت ہے وہی رسول کی وسیعت ہے اور اگر آپ کا خاتمہ ہوتا بطور وسیعت ان سے کوئی بات کہی جاتی تو یہی وسیعت کرتے ہیں جو آپ نے جو قرآن میں اللہ کی وسیعت موجود ہے ان وسیعتوں میں قریبا تین آیتوں میں دس باتیں بیان کی گئی ہیں اور ان کی تاقید کی گئی کہ اللہ نے اس بات کی تم کو وسیعت کی ہے تاکہ تم راستہ پا جاؤ تاکہ تم متقی بن جاؤ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول کی وسیعت چاہتا ہے یہ پڑھے تو گویا یہ اس کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے کہ شریعت میں بہت سے احکامات آتا ہے لیکن اس کو بطور خاص اسپیشلی اللہ نے بیان کیا اور اس کو اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسیعت کرتے تو یہ کرتے اس لئے کہ جو وسیعت اللہ کی ہے وہی رسول کی بھی ہوتی اور اس کی شروعات جو کی گئی ہے وہ اس بات سے کی گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرط نہ دیا جائے یعنی دین کی اہم ترین احکامات ہیں یہ ان اہم احکامات میں سب سے اہم کیا ہے کہ شرط نہ کرو اور اس آیت کا فس منظر یہ بھی ہے کہ کفار مکہ جو اپنے طور سے کہتے تھے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ چیز حرام ہے یہ چیز حرام ہے تو اس کے جواب میں اللہ نے کہا کہ اے رسول ان کو بولیے کہ تم کہتے ہو کہ یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ جو میں تم برمیان کر رہا ہوں دراصل یہ چیزیں حرام ہیں یہ حرام ہے کہ سب سے پہلی بات کہی کہ شرط نہ کرو اور تم شرط کرتے ہو جو سب سے بڑی حرام چیز ہے وہ تو تم کر رہے ہیں اور دوسری چیزوں کو اپنے مند سے اپنے جی سے جو ہے حرمت والا قرار دیتے ہو تو پتہ یہ چلا کہ یہ آیتیں ہیں جو اللہ کا کلام ہونے کی حیثیت سے بزاتے ہیں خود ایک مومین کی نظر میں اس کی اہمیت ہے پھر صلف کے قول کو اگر سامنے رکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اور صلف بھی اس آیت کو بہت اہم مانتے تھے ان کے احکامات کو اہمیت دیتے تھے اور ان اہم ترین احکامات میں سب سے پہلا حکم ہے اولاہا انہی وعنی شرط کیا آپ لوگ اکتہت محسوس کر رہے ہیں اس بیس پر کے جو باتیں ہو چکی ہیں اسی کا یادہ ہو رہا ہے یعنی مسائل میں تھوڑا سا یادہ ہو رہا ہے کچھ باتیں زمنی طور سے نہیں بھی آ رہی ہیں میرے خیال ہے دسوہ مسئلہ ال آیات المحکمات فی سورت الاسرہ سورہ اسرہ یعنی جس کو سورہ بنی اسرائیل کہتے ہیں اس میں کی آیات محکمات وہ جو ہے نا یہ والی آیت والی بات جو ہم نے پڑھی اس سے پہلے بھی اللہ تعالی نے کہا اللہ کے سوا دوسرے کو معبود نہ بناو ورنہ تم مضموم اور مخضول بن کر رہ جاؤ گے بدبخت اور بے سہارا کوئی مدد نہیں ملے گی مخضول جس کو بیار و مددگار چھوڑ دیا جائے شرک کرنے سے اللہ کی مدد چلی جاتی ہے قرآن کے آیت کہہ رہی ہے اس سے شروعات کی اور اس کے بعد یہ پہلا حکمت اللہ نے یہ فیصلہ کیا جو ہم نے کتاب میں پڑھا اس کے بعد اللہ تعالی نے اٹھارہ مسائل ذکر کیے جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے غالباً اس میں وہ اٹھارہ مسائل تذکرہ کیے گئے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن مصعود علی جو آیت ہم نے ذکر کی تھی اس کے دسوں مسئلے ذکر کیے گئے ہیں یتیم کا مال لکھے قریب نہ جاؤ ناحت کسی کو قتل نہ کرو اپنی اولاد کو قتل نہ کرو وزن اور اپنے تولنے میں کبھی بیشی نہ کرو ڈنڈی نہ مارو یہ سارے احکامات اس میں آگے بیان کیے گئے ہیں سوریہ آنام کے آیتوں میں ایسے یہاں اٹھارہ احکامات بیان کیے گئے ہیں شروعات بھی کی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور سارے اٹھارہ ختم کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ حکمت کی باتیں ہیں جو تم کو اللہ نے بتائی ہے اور اس کے بعد پھر کہا فَتُلْقَ فِي جَهَنَّمَا مَلُومًا مَذْحُورًا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہ بناو ورنہ تم کو جہنم میں ملامت کے ساتھ بے عزتی کے ساتھ دھتکار کر ڈال دیا جائے گا آخر میں پھر کہا یعنی اٹھارہ اہم محکامات بیان کیے گئے شروعات کی شرک نہ کرو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود نہ بناو اور ختم کرنے کے بعد آخر میں پھر سے کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناو اس سے پتا چلا کہ شریعت کے حکام میں ابتداء اور انتہا سب سے زیادہ جس بات پر توجہ دینا چاہیے وہ شرک سے بچنا اور مطلب شرک کی زد توحید کو اختیار کرنا ہے تو سورہ اسرہ میں فیہا ثمانیت عشرہ مسئلہ اس میں اٹھارہ مسائل ہیں اللہ تعالیٰ نے ان اٹھارہ مسائل کو بیان کرنے کی شروعات کی لَا تَجْعَلْ مَعَلَّهِ اِلَحَنْ آخَرَا فَتَقْعُلَ مَضْمُمُ مَخْذُولَا بِقَوْلِهِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَلَّهِ اِلَحَنْ آخَرَا فَتُلْقَ فِي جَهَنَّمَ مَلُمُ مَدْحُورَا یہ انہوں نے ذکر کیا اس کے بعد کہنا ہے گیارمہ مسئلہ آیتوں سورة النساء سورہ نساء کی آیت جس کو آیت حقوقِ اشرا کہا جاتا ہے دس حقوق کی آیت سورہ نساء کی اس آیت کو کہا جاتا ہے آیت الحقوق الاشرا دس حقوق کے پر مشتمل آیتیں لیکن دس حقوق اس میں بتایا گئے ہیں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو رشتے داروں کے ساتھ کرو اپنے پڑوسی کے ساتھ اپنے پہلوں میں رہنے والے کے ساتھ اپنے ماتحد ماملکت ایمانکم اپنے غلام اور لونڈی کے ساتھ سب کے ساتھ اس نے سلوک کرو لیکن شروعات کس بات سے کی اس کی شروعات کی اللہ نے وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کچھ بھی شیعن کی میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ نقرہ ہے اس کے معنی میں کہ کوئی انسان ہو دردت ہو پتھر ہو کوئی بھی ہو نیک سوال ساب آگے اس میں نقرہ ہے انہیں اس میں عام عمومی معنی دیتا ہے کچھ بھی کسی کو بھی شریک تو کسی شریک کی کوئی قسم اختیار نہ کرو یہاں شیخ محمد بن عدل وحب کی یہ جو مسائل ہم پڑھ رہے ہیں اس کو آپ لائٹ لیمت لیجی اس کو تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ہمارے لوگ کتنے دین کا کام کرتے ہیں دعوت و تبلیغ پر زور دیتے ہیں لوگوں کی اصلاح کی باتیں کرتے ہیں لیکن وہ چیز جس کو قرآن نے بار بار ذکر کیا انبیاء کرام کا طریقہ تھا کہ کوئی دوسرا حکم دینے سے پہلے یہ بات بول رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ آج ہمارے لوگوں کی بہت ساری جماعتوں کی دعوت کی یہ بنیاد ہی نہیں ہے یہ منحج ہی نہیں ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دعوت دیتے ہیں کچھ لوگ فضائل پر زور دے رہے ہیں کچھ لوگ سیاسی مسئلے کو جو ہائلائٹ کرتے ہیں اور ان کی توہید جو ہے وہ سیرک حکومت اور فیصلوں میں منحسیر اور محدود ہو کر رہے گئی ہے اور پھر باقی جب وہ عام زندگی کی بات کرتے ہیں تو یہاں بہت ساری شریکیات قبر پرستی ہو رہی ہیں تازیہ پرستی شخصیت پرستی اور کئی پرستشیں وہاں بلتے ہیں آنکھیں بند کر لو اتحاد کی ضرورت ہے اگر ہم اس کو چھلتے ہیں تو اختلاف ہوتا ہے تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا یہ دعوتیں انبیاء کے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منحج اور تریخے پر ہیں جو توقید کے درس کو نظر انداز کرے میں جماعت اسلامی کے ادارے میں رہا میرے دوستوں حبابر قریب بھی لوگ رہے وہ جب درست دیدے تو کہتے تھے کہ وہاں صابحہ ابراہیم والی آیت جائے سورہ شورہ کی جیس کو تحریکی آیت بولتے ہیں وہ لوگ حکومتِ الٰہیہ کے قیام کی منیاد ان اقیم الدین و اللہ تتفرقو فی کہ دین کو قائم کرو اور اس میں فرقہ فرقہ نہ بنو تو میرا ایک سوال تھا ان سے ان اقیم الدین میں جو اللہ نے کہا الدین کو قائم کرو تو اقیمتِ دین میں دین کون سا ہوگا اقیمتِ دین ٹھیک ہے ہم نے معنی بلکل صحیح بات ہے کہ دین کو قائم کرنا ہے اور دین کے قائم کرنے کا معنی آپ نے یہ تیع کر لیا کہ اس کو حکومت کے ساتھ ملے اگر حکومت کے ساتھ موتی ہے تو ٹھیک ہے زیادہ زیادہ نافذ ہوگا لیکن کیا اگر حکومت ہمیں حاصل نہیں ہے تو ہم اپنی استطاعت اور دائرے میں اقیمتِ دین کا کام نہیں کر سکتے جن امبیاء کو حکومت نہیں ملی انہوں نے یہ فریضہ انجام نہیں دیا وہ ناکام تھے معنی معدودی وغیرہ کے بعض عبارتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کئی امبیاء کو ناکام کہتے ہیں یہ ایسے واضح طور سے نہیں لیکن ان کی عبارت سے نکلتا ہے کہ وہ ان کے دعوت میں ان کے کام میں نقص تھا ایسے ہی سید خطوب صاحب کے بیانات سے بھی بلکہ بعض میں تو واضح طور سے امبیاء کی شان میں گستا تھے تو ان کی حکومت قائم نہیں ہوئی تو انہوں نے دین قائم نہیں کیا گیا دین کا قیام اگر حجت سے بھی آپ نے کر دیا دلیل سے انبیاء کرام علیہ السلام نے بطور دلیل اور حجت کے دین قائم کر دیا حجت پوری کر دی یہ ہو گیا اور یہ ہر انسان کی طاقت میں ہے آپ شرک کفر اور ایسی ہر باطل چیز کو جو دین اسلام دین محرق سے ٹکراتی ہے آپ نے رد کر دیا دلیل کے اعتبارے سے واضح کر دیا بیان کر دیا آپ نے اقامت دین کا فریضہ اپنی طاقت والا عدہ کر دیا اب اگر حکومت بھی آپ کو حاصل ہو رہی ہے اور آپ نے پھر اس میں بھی حکومت میں دین کے احکامات کا نفاظ کر دیا تنفیذ کر دی تو یہ پورے طور سے عملاً بھی اقامت دین ہو گئی تو میرا بنیادی سوال توڑا سا ہمیں آگے بڑھ گیا انعقیم الدین میں الدین کون سا ہے کوئی ایک لمبا واقعہ ہوا میرا وہاں مدرسے میں وہ اس آیت پہ تفسرہ کرنے کے بعد ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ مسلمان آپس میں لڑتے رہتے ہیں کیا ضرورت ہے اس میں لڑنے کی فاتح پڑ سکتے کے نہیں پڑ سکتے میلات کر سکتے کے نہیں کر سکتے فلاہ گام تو میں نے یہ سوال کیا تھا کہ الدین سے دین کون مراد ہے تو انہوں نے کہا مطلب وہ مجھ سے وضاحت طلب کیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیا کوئی نبی ایسے دین کو قبول کر سکتا تھا جس میں شرک موجود ہو تو کہا ہم نے یہ کہا ابھی آپ نے کہا کہ میلات کر سکتے کے نہیں کر سکتے فاتحہ پڑ سکتے کے نہیں پڑ سکتے ان سب چیزوں میں مت پڑو مطلب اگر شرک کوئی مسلمان کہلانے والا شرک بھی کر رہا ہے تو آپ خاموش رہو یہ ان کی پالیسی اور ان کی طریقہ عمل ہے کہا کوئی نبی شرک اکبر تو چھوڑیے شرک اسزر بھی دیکھ کر کبھی برداشت کیا ایک مثال بتائیے ہو سکتا ایسا نہیں شرک کو نبی برداشت نہیں کر سکتے ان کی دعوت تو تبلیغ اس کی اجازت ہی نہیں دیتی ان کا منحج یہی تھا اب آپ یہ کہتے ہو کہ شرک احسدر ہو اکبر ہو سب کچھ کرو کوئی بات نہیں سب ایک ہو جاؤ تو مقصود یہاں لوگوں کا جسم اکٹھا کرنا ہے یا لوگوں کے دینوں کو صحیح عقیدے پر جوڑ کے ایک پلیٹ فارم بلانا ہے انبیاء کی دعوت کی بنیاد یہ تھی جو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں اور ان آیتوں کے تناظروں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے قرآن کی یہ آیتیں جو بار بار ہم دہرا رہے ہیں اور میں نے یہ تفصیل اس لئے بیان کی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے بھامنے بار بار عیادہ ہونے سے یہ ایک انسانی نیچر ہے کہ وہ سوچے کہ وہی بات کیوں دہرا جا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے دہرا یہ ہے اس لئے اس کی اہمیت پتا چلتی ہے اور ہر جگہ آیتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے احکام سے پہلے اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں شرق سے بچیں تو سارے احکامات کی دین کی جنر بنیاد اصل یہی ہے کہ اس کو اختیار کے جائے سب سے زیادہ طاقت اس پہ لگانا چاہیے سب سے زیادہ اس سبق کو دھوراتے رہنا چاہیے تاکہ یہ کبھی دماغ سے مہو نہ ہو اور ہمارے آئیں اس پہ کبھی کبھی تقریر کرتے ہیں کبھی کبھی بات کرتے ہیں اور وہ بھی عادی ہے دوری غیر واضح تو جو اس پہ شرمانہ نہیں چاہیے یہ انبیاء کا منحج ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کسی گھر کی بچے کی نسل کی توحید پر اگر تربیت کر دیں تو اس سے بہتر تربیت کسی دوسرے کی ہوئی نہیں سکتی ہمارے بچے اور دوسرے لوگ جو گمراہی کا یا انحرافات کا شکار ہوتے ہیں تو جتنا انحراف ان کے اندر آ رہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اتنا زیادہ ہم نے ان کی توحید کے مطابق تربیت نہیں کی انبیاء اکرام اس پر زور دیتے تھے اور جب توحید کے ذریعے سے کوئی آدمی اسلام قبول کرتا تھا ان کی تربیت اختیار کرتا تھا تو پھر اس کا پردار انتہائی اعلیٰ ہوتا تھا جیسے کہ صحابہ اکرام میں معاشرہ تاریخ انسانی کا بےمیسان معاشرہ بنا الثانیت آشار بارمہ مسئلہ اتنبیح علیہ وسیعت رسول اللہ کے وقت وسیعت پر تنبیح دیکھئے عربی میں آپ اپنی کتاب میں بھی دیکھئے اللہ کے رسول اللہ کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا ہم لوگ جب اردو میں بولتے ہیں نا تو بولتے ہوئے ہچ کی چانا پڑتا ہے پبلک لیول پر خاص طور سے اگر جمعہ کا خطبہ بھی دے رہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی مر جانا تو خیر اس میں تھوڑا سا بورا لگ رہا ہے آپ مر گئے یہ بولا جائے اس کو بورا مان جائے گا بریلوی تو بریلوی ہمارے ہاتھ دیوبانتی حضرات اور اہل تصویب بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ پردہ کر گئے رسول اللہ کا ویسال ہو گیا یہ پردہ کرنا اور ویسال کرنا کیا مطلب ہے انتقال بول سکتے ہیں منتقل ہونا لیکن قرآن و حدیث میں میرے علم کے مطابق یہ لفظ بھی نہیں آئے انتقال بھی توفیہ وفات پانا آیا ہے ماتا آیا ہے اور رحلت وغیرہ کے الفاظ آپ کو ملیں گے سلام وغیرہ میں تو اس طرح کے الفاظ ملیں گے تو گویا وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں یہاں ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ لفظ موت کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مر جانا یہ بلنا آپ کی شان میں گستاخی ہے ہمارے یہ سمجھا جاتا ہے احمد رضا خان صاحب نے اس کو کہا کہ یہ گستاخی کرتا ہے اس کو گستاخی لکھا محمد اسماعیل گجران والا نے ایک حیات نبی نام کا ایک کتاب چاہوں نے لکھا اس میں میں نے دیکھا انہوں نے ذکر کیا تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ موت یا مرنا نہیں بولنا چاہیے تو لوگوں نے جوابا کہا بھئی قرآن خود کہتا ہے انکا میتون و انہوں آپ بھی مییت ہیں مرنے والے مییت مہنے میں بھی تھا قرآن میں پڑھیں گے آپ بھی مرنے والے و انہوں اور وہ بھی مرنے والے اب یہاں مییت اور مییتون انسانوں کے لئے بھی مییتون دوسرے لوگوں کے لئے بھی اور آپ کے لئے مییت ہے دونوں جائے مییت کا لفظ ہے اب ترغیمہ اگر آپ دونوں یہاں فرق کریں گے لیکن یہاں کوئی ایسا کرینا موجود نہیں ہے کیا اگر آپ کی موت ہو جائے یا قتل کر دی جائے تو تم اپنی ایڈیوں کے بارے دین سے پیچھے ہو جاؤ گے یہ قرآن کہہ رہا ہے جب آپ کی وفاتفیت صدیق نے جو ترکی سی تقریر کی کہ جو اللہ کی عبادت کرتا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ترسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّا محمدًا قَدْمَات مَا تَعِمُوتُ مَرْگئے اب آج ہم یہ بولتے ہیں مر گئے تو لوگ ناراض ہو جا رہے ہیں جبکہ قرآن میں ہے حدیثوں میں ہے صحابہ بولتے تھے تو احمد رضا خان صاحب سے جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ قرآن نے استعمال کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چند لمحوں پر موت آئی چند لمحوں کے لیے موت آئی یعنی موت ہے نا کہ ہر شخص کل من علیہ فان اور اس طرح کی ہے مرسوس تو کہا وہ موت آئی نا کچھ لمحے کے لیے آئی بس اس کے بعد آپ زندہ ہیں جب شہید زندہ ہے قرآن نے کہا بَلْ اَحْيَا أُوَلَاكِ لَا تَشْرُحْ تَشْرُحْ وہ زندہ ہے لیکن تم سمجھتے نہیں تو شہید سے تو اللہ کے رسول کا درجہ بہت اچھا ہے بریلیوں کی ایک دلیل یہ ہے بھئی انبیاء کا درجہ سب سے اچھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہوں کیونکہ آلہ میں برزخ کی زندگی اللہ کے یہاں ظاہر سی بات ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں بہتر ہے لیکن اللہ نے کہا کہ یہ شہید بھی زندہ ہے جو تم نہیں سمجھ سکتے جب آلہ میں برزخ کی وہ باتیں ہم سمجھ نہیں سکتے تو قرآن و حدیث نے جتنا جیسے بتایا وہ اسی ماننا ہے تو اب امام صاحب نے کہا احمد رضا صاحب نے کہ وہ چند لمحوں کے لیے موت آئی تو مولانا اسماعیل گجران وانا نے ان سے سوال کیا اس میں ان کے کتابشے میں کہ ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ آپ کی موت ہو گئی تو آپ کہتے ہو کہ مستاخی ہے بیزتی ہے آپ کی توہین ہے اب آپ کہتے ہو کہ موت نہیں کہنا چاہیے لیکن اب آپ یہ کہہ رہا ہوں کہ چند لمحوں کے لیے کچھ دیر کے لیے موت آئی تو کتنی دیر کے لیے موت آئی جس کو ہم کہیں کہ مستاخی نہیں ہے اور کتنی دیر کے لیے موت مانے گی تو مستاخی ہو جائے گی تو یہ آپ کے پاس کوئی ایسا پیمانہ ہے کہ پانچ منٹ موت مانے تو مستاخی نہیں ہے چھے منٹ مانے گے تو مستاخی ہو جائے گی یہ بات سمجھ رہے ہیں یہ ٹھیک ایسے ہی ہے وہ امین ایسان اسلاحی صاحب نے یہ پہلے انکار ہے کہ نبی پہ جادو نہیں ہو سکتا اس حوال میں نے ان سے کیا پلٹ کے یہ مطلب اپنے طور سے ان سے نہیں کہ جادو نہیں ہو سکتا اب قرآن میں سنکے تاہا میں ہیں جب جادو گروں نے اپنی رسیاں لاتیاں ڈالی تو قرآن کہہ رہا ہے ان کی رسیاں ان کی لاتیاں ان کی طرف یہ خیال گزرا میں بالکل لفظی ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ کوئی بکڑ کی گنجائش نہ رہے من سحرہم ان کے جادو سے ان کے جادو سے موسیٰ کو یہ خیال گزرا انہا تسا یہ دوڑ رہے تو اس کا مطلب جادو کی وجہ سے ہو رہا ہے اور کس کو یہ دکھ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے اور وہ دوڑتے ہوئے دکھ رہے ہیں اب وہ دوڑ رہے تھے کے نہیں دوڑ رہے تھے دیکھ رہے تھے کے نہیں دیکھ رہے تھے یہ تو قرآن نے کہا نہیں بھی دوڑ رہے ہوں تو کہا کہ جادو نہیں ہے وہ چھوڑا بازی تھی تو ہم یہ کہیں گے کہ بھئی ایسا ہے میں نے کہا کہ یہ دسٹر ہے یہ موبائل دیکھنے لگے یہ جادو ہو گیا وہ حقیقت میں ہے کہ نہیں ہے لگ بات ہے ہم کو جو ہے گزا گھوڑا دیکھنے لگے بلکہ بکڑا دیکھنے لگے کتا تو ہم کو دیکھ رہے وہ ہے نہیں یہ عمل ہی جادو ہے خیر تو یہ ہوا جادو قرآن سے ہوا کہ جادو کی کچھ احزوجت ہے مطلب ہوتا ہے اور پیغمبر پر اثر ہوا تو امین احسان اسلائی صاحب یہاں پر کہنے پر مجدود میں کہ ہاں پیغمبر پر بھی جادو کا اثر ہوا تو انہوں نے کیا کہا کہ وہ کچھ دیر کے لیے ہوا تو وہی سوال ہم وہاں کریں گے کہ کتنی دیر اثر ہوگا تو ہم کہیں گے کہ نبی کی شان کے موافق ہے اور کتنی دیر ہوا تو کہیں گے کہ نبی کی شان کے خلاف ہے یہ توہید کی دلیل ہے کہ وہ بھی انسان تھے لیکن ان کی دین کو شریعت کو رسول کی حصیت سے ان کی شخصیت کو اللہ تعالی نے محفوظ رکھا اس پر آنچ نہیں آنے دی جادو ہونے کے باوجود یہ اللہ تعالی کی طرف سے انام اور رسالت کی حفاظت اللہ کا کام تھا یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی معاملہ ہوا تو خیر زمین میں نے بات بتانا یہ چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اور وفاتی کچھ لوگ اس کو مستاخی کہتے ہیں یہ مستاخی نہیں ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سالے تیروں مسئلہ معرفت و حق اللہ علینا ہم پر اللہ کے حق کی معرفت کہ ہم پر ہم اگر غور کریں جیسے آپ اقلی طور سے بھی سوچیں شرعی دلیلیں چھوڑ دیجئے اقلی طور سے سوچیں جیسے آپ کا رشتہ ہے والدین سے اب اگر آپ اپنے دماغ سے بھی سوچیں کہ دنیا میں ہم کو سب سے زیادہ عزت کس کی کرنی چاہیے محبت کس سے کرنا چاہیے تو آپ کا دل یہ فتوہ دے گا کہ وہ ذات جس کے ذریعے سے آپ کو اللہ نے پیدا کیا جو آپ کی پیدائش کا ذریعہ بنے جس کے پیٹ میں آپ نو مہینہ رہے اور اس نے شفقت و محبت کے ساتھ آپ کو اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر آپ کی ولادت کے بعد آپ کو ہر طرح سے آپ نے جذبات اپنے محبت نشاور کی قربانیاں دی ہمارا دماغ بولتا ہے نا کہ ماں جس طرح سے بیٹے کے لیے یا کوئی باپ جس طرح سے بیٹے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں محنتیں کرتے ہیں کوئی اور کرتا ہے کوئی اس طرح کے جذبات رکھ سکتا ہے رکھتا ہے نہیں تو اکل کہتی ہے کہ سب سے زیادہ حق ان کا ہے سب سے زیادہ عزت اس کی کرے ہے نا یہ اکل کے اب ایسے ہی آپ جب اکل سے غور کرو گے کہ اس دنیا میں وہ ماں باپ جس کی ہم سب سے زیادہ عزت کر رہے ہیں اس کو کس نے دیا اس کے پیٹ میں ہمیں وجود کس نے مکشا کون ہے وہاں جس نے روح ڈالی پیٹ کے اندر اتنے ہم یہاں تھوڑا چادہ آدھا گھنٹہ اپنے اوپر ڈال لیں بلکہ دس منٹ تو دم گھٹنے لگے ماں کے پیٹ میں رہے ہیں مادر میں تین غلاف کے اندر ہم نو مہینہ رہے چار مہینے کے بعد سے سانس لینے لگے اور اس کے بعد پانچ مہینہ تین مہینہ چار مہینہ جو بھی خوزرہ کہ ایسے وہاں ہم کو گزہ خورات سب چیزیں ملتی رہیں اور اس طرح غور کرتے جائیں تو دنیا کی نعمتیں کھانا پینا ہوا پانی جن جن چیزوں کی ضروریات ہے اللہ نے تم کو وہ ساری چیزیں دی جو تم نے چاہا مانگا اب ہماری عقل سے بھی غور کرو تو سب سے بڑا حق کس کا بنے گا جو سب سے بڑا محسین ہے حقیقی محسین ہے وہ اللہ ہے تو جب آدمی اس طرح غور کرے گا ایک غیر مسلم سے بھی آپ پوچھئے کہ آپ خود سے پیدا ہوئے وہ بولے گا نہیں ماں باپ نے چاہا پیدا کر دیا نہیں تو جس نے پیدا کیا وہ پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور جس نے پیدا کیا وہی جو ہے ہم کو کھانا پینا اور زندگی کی ساری ضروریات دے رہا ہے تو اس کا حق کیا ہونا چاہیے ہمارے عقل سے سوچو تو جب آدمی غور کرے گا تو اس کا حق یہ ہے کہ جب اس نے بنایا اس نے ساری چیزیں دی تو صرف اسی کے بندے بن کے رہیں اسی کے سامنے جھکیں اسی کو اپنا معبود برحق اپنا خالق اپنا مانک ماننے کے ساتھ اسی کو عبادت کے لائق مانے تو یہ بات معرفت الحق معرفت حق اللہ علینا ہمارے اوپر اللہ کا کیا حق ہے یہ جاننا یہ حق جاننا سب سے بنیادی سب سے ضروری چیز ہے جو دنیا کے بہت سارے لوگ جتنے مشرق اور کافر ہیں وہ نہیں جانتے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان بھی جو قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں آج اس حق کو ٹھیک سے جانتے نہیں ہیں یا جانتے ہیں تو حق کی طرح نہیں جانتے اور رابعہ تاشرہ چودھوہ مسئلہ معرفت حق کے لئے عبادِ علیہِ اِذَا اَدْدُو حَقَّهُ بندوں کا حق اللہ پر جب وہ اللہ کے حق کو حق کہو یعنی اس کے حق کو اللہ کے حق کر دیں جب ہم اللہ کا حق ادا کر دیں یعنی شرک نہ کریں اس کے ساتھ تو پھر اللہ نے ہمارا حق کیا مقرر کیا ہے اللہ پر حق حق کے واجب نہیں ہوتا جیسے میں نے آپ کو قرضہ دیا تو آپ کو واجب ہے کہ میرا قرضہ لوٹاؤ ایسا حق کسی کا اللہ کے اوپر نہیں ہے یہ اللہ کا انام ہے احسان ہے اس کی رحمت ہے کہ اس نے کہا کہ جب تم یہ کرو گے تو میں یہ انام دوں گا یہ میرا وعدہ ہے یہ میرا حق ہے یہ اللہ کے اوپر وہی حق ہے جو اللہ نے خود اپنے اوپر حق مقرر کیا ہے کسی کا آئد ہونے والا حق نہیں ہے انسانوں کی طرح مخلوق کی طرح تو بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے کہ جب شرک نہیں کرے گا تو وہ جنت دے گا اگر بلکل لیا شرک سے پاک ہے ایمان کے موافق ہے تو بلکل لیا عذاب سے بچائے گا اگر شرک سے پاک ہے اور کچھ کچھ چیزیں ایمان کے خلاف کی ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ دینوں کے لئے عذاب دے لیکن مستقل عذاب اس کو ہرگز نہیں ہوگا جس نے شرک نہ کیا ہو شرک اکبر الخام ست عشر پندروہ مسئلہ انہا ذہی المسئلہ لا يعرفوها اکثر السحابہ اس مسئلے کو کہ اللہ کا حق ادر اگر ہم نے ادا کر دیا تو پھر ہم کو عذاب نہیں ہوگا یہ اکثر صحابہ نہیں جانتے تھے یہ بات کہاں سے نکالے محمد بن عبدالوحاب میں کہ صحابہ کو نہیں معلوم تھی یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے آپ نے سوال کیا جب آپ نے ان کو بتا دیا بتانے کے بعد حضرت معاذ بن جبل کہہ رہے ہیں کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ دے دوں آپ نے رکا کہ لوگ بھروسہ نہ کر لیں تو اس کا مطلب ان کو معلوم نہیں تھا حضرت معاذ بتانا چاہتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ نے بتانے نہیں دیا سب کو تو اس سے پتا چاہتا ہے سب کو معلوم نہیں تھا اور اللہ کے رسول نے اسپیشل ہی ان کو بتایا اسی کی وجہ سے تو آگے کا مسئلہ ایک بن رہا ہے کہ اس سے حضرت معاذ بن جبل کی فضیلت بھی پتا چلتی ہے کہ آپ نے جو بات دوسروں کو نہیں بتائی ان کو بتائی اس کا مطلب جس کا ڈر دوسروں کے لیے تھا ان کے لیے نہیں تھا تو اس سے معلوم ہا کہ اکثر صحابہ کو نہیں معلوم تھا اور آپ کو بھی پتا چلا تو آپ نے عمومی سطح پر لوگوں کو بیان نہیں کیا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ نے اس سے موقع دا اسی سے اگلا مسئلہ خود بخود نکلا کہ جوازو کتمانی العلم علم المسلحہ کہ علم کو مسلحت اور حکمت کے تحت چھپانے کا جائز ہونا یعنی یہ چیز جائز ہے کہ بعض برطبہ کچھ مسلحت کی وجہ سے علم کو چھپایا جا سکتا ہے کچھ لوگوں سے کچھ مقامات پر کچھ لوگوں سے علم کو چھپایا جا سکتا ہے سترمہ مسئلہ استحباب و بشارت المسلم میں بیمائی سنوں حتماد بن جبل نے سنتے ہی کہا کہ میں اس کی خوشکبری لوگوں کو نادید ہوں گیا اس سے پتا چلا ایک مسلمان کا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی بات ہمیں پتا چلتی ہے کہ لوگوں کو بتانے سے خوشی حاصل ہوتی ہو تو ہمیں یہ بتانا اچھی بات ہے یہاں اسی کو کہا کہ مستحب ہونا مسلمان کو ایسی بشارت یا خوشکبری دینا جس سے اس کو خوشی محسوس ہو کسی مسلمان پر سرور داخل کرنا اس کو خوشی دینا یہ بہت بڑی نیکی اور عجر کا کام ہے حدیثوں میں اس کا ثبوت موجود ہے اٹھاروہ مسئلہ الخوف من الاتقال سعات رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی کشادگی پر بھروسہ کر لینے کا خوف اللہ بڑا رحمان بڑا رحیم ہے بڑا غفور ہے ہم کی چنا بھی گناہ کرنے معاف کر دے گا یہ بات بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جس نے 99 اور 99 کے بعد قتل میں سنچری کر لینے والے کو بھی معاف کر دیا سو قتل کر دینے والے ہے نا واقعہ جانتے ہیں نا وہ ذات ہے لیکن یہاں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک بلی کو ظلم کے طور پر مار دینے والی عورت کو اللہ نے بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم میں بھی ڈال دیا تو دونوں چیزیں ساتھ ہونی چاہیے یہ صرف رحمت پر بھروسہ کر لینا انسان کے لیے تباہ حکون ہے کفر تک لے جانے والی چیزیں خوف اور امید آگے اسی کتاب التوہید میں باب ہے خوف کا الگ ہے امید کا الگ ہے اور پھر دونوں کا اکٹھا ہے انسان کے ایمان کے لیے یہ دونوں ایسے ہی ہے جیسے ایک پرندے کے لیے دو بازو یہ دونوں بازو درست ہو تو اس کی پرواز اور اڑان صحیح ہوتی ہے ایک میں نقص آ جائے تو پرواز میں کمی آ جاتی ہے ایک بلکل نہ ہو تو نہیں اڑ پاتا ایسے ہی اگر انسان کے اندر خوف اور امید میں سے کوئی ایک چیز رہ جائے تو دوسری چیز اس کو کفر میں ڈال دیتی ہے مثال کے طور پر اگر خوف ہی خوف ہو اللہ کا ڈر ہی ڈر اور امید ختم ہو جائے تو یہ چیز اس کو اللہ سے مایوس کر دے گی اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے گی قرآن نے کہا کہ یہ کفر ہے آدمی بولے گا کہ میری اتنے اتنے وہ ہیں بڑے بڑے لوگ ان کا یہ حال ہوگا انبیاء اکرام قیامت کے دن نفسی نفسی بولیں گے تو میں کس کھیت کی مولی میرا کیا ہوگا تو مایوس ہے اور مایوس ہو جائے گا اور یہ سوچے گا کہ مجھے جہنم میں جانا تو کہہ گا کہ جب جہنم ہی میں جانا ہے ہاں تو سب کر کے جاتے ہیں یہی بات سے ہی کہا ہے جہاں ہم گندگی چمچے سے کھا رہے ہیں اس کے بجائے ڈاوے سے کھا ہے بڑا والا یہ ہمارے آپ بولتے ہیں جہاں چھپن وہاں گپن اس کے برخلاف اگر ایک بندے کے اندر صرف امید ہی امید ہو جائے ارے اللہ تو بڑا کفر جو یہاں ہماری بحث ہے تو اس کے اندر خوف نہیں رہے گا اور جب خوف نہیں رہے گا تو کہے گا کہ میں تو ایمان والا ہوں کلمے والا ہوں ارے کیا اللہ تعالی مجھے جہنم میں ڈالے گا یہ سب کفار مشرقین یہود نصارہ یہ ان کے لئے بنی ہیں جیسے یہود کہتے تھے کہ جہنم میں سب جائیں گے ہمارے لئے جنت بنیے ہم اگر کبھی جہنم میں گئے بھی تو ایام معذرات کے لئے ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں تو اس طرح کا تصور اگر انسان کے دل میں گھر کر جائے تو یہ انسان کو گناہوں پر جری کر دیتا ہے یہ بھی کفر میں لے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر احمادہ کر دیتا ہے یہ دونوں چیزیں انسان کے لئے ہلاک کر دینے والی تباہ کر دینے والی ہے صرف خوف بھی نہیں ہونا چاہیے اور صرف امید بھی نہیں تو یہاں اسی کا ڈر بتایا کہ اللہ کی رحمت کی کشادگی پر بھروسہ کر لینا یہ بہت خطرناک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بخاری میں کہ اگر مومن بندے کو بھی یہ پتا چل جائے کہ اللہ کا عذاب کتنا سخت ہے تو وہ مایوز ہو جائے گا کہ میں جہنم سے نہیں بچے گا اور ایک کافر کو بھی اگر پتا چل جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسی ہے تو وہ بھی امید کرے گا کہ شاید اللہ مجھے جنت پر ڈال دے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہتے ہیں انیسوہ مسئلہ مسئول کا جس سے سوال کیا جائے اس کا یہ کہنا جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا اللہ ورسولہ اعلم کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں یہ جب ترجمہ کر رہا تھا میں حدیث کا اسی وقت آپ لوگوں کو اس پر ہائلائٹ کیا تھا کہ یہ صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست جب مخاطب سے تب کہا آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ورسولہ اعلم آج کیا کہیں گے اللہ وعلم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اور آپ کے سامنے کی بات ہے العشرون بیسوہ مسئلہ جواز و تخصیص بعض اننا سے بالعلم دونہ بعض بعض لوگوں کو علم کے لیے خاص کرنے کا جائز ہونا بعض کو چھوڑ کر یہ ابھی میں نے جو ہماری بحث ہوئی کچھ لوگوں سے علم اس میں آگئی یہ بات میں نے اس میں ذکر کیا گیا جیسے جو آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں وہ عام آدمی کو نہیں بتاؤں گا کچھ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی کچھ غلط سمجھ میں آ جائے گی جو مقصد ہے اس سے ہٹ جائیں گے تو ہر آدمی کو ہر چیز نہیں یہ ہم لوگ عام زندگی میں یہ جو بات شریعت میں بتا جا رہی ہے کبھی common sense سے خود سے یہ کام کرتے ہیں اپنے گھر میں ایک بات کسی کو بتاتے اور دوسرے کو نہیں بتاتے ایک کیسوہ مسئلہ توازعہ صلی اللہ علیہ وسلم لرکوب الحمار معال اردا فعلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توازو آپ کی انکساری آپ کے اندر گھمن نہیں توازو سمجھ لیجئے کہ تکبر کی زید ہے آپ کے اندر چھوٹا پان انکساری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے پر ساتھ میں اپنے پیچھے آدمی کو بٹھا کر حدیث میں ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھی کہ حضرت معاذ بن جبل آپ کے پیچھے بیٹھیں جانوار پر ارداف کا یعنی پیچھے بٹھانے کا جائز ہونا اتھالحت والشرون تئیسوہ مسئلہ فضیلت معاذ بن جبل حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت جیسا کہ بار بار بات آئی کہ آپ نے ان کو منتخب کر کے بات بتائی اور دوسروں کو بتانے سے جو بات منع کی ان کو بتا دی آخری مسئلہ ازم و شان حضرح المسئلہ اس مسئلے کی عزمت شان کتنا اہم اور زبردست مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق پورا کرنے پر اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم میں ہمیشہ نہیں رکھے گا یا تو مستقل بچا دے گا یا اگر گیا بھی تو مستقل اس میں نہیں رہے گا